میرے نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فلشپ کے اوجی چرچ سے ہے میں نیشنل نیوز اور اس کی ساری انتظامیاں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو اکثر اوقات خدا کے خادموں کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ آ کر یہاں پہ خدا ان کا زندگی بخش کلام پیش کریں تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ سلیبی کلمات ہیں اور یہ سات سلیبی کلمات سات میسیجز ہیں سات پیغامات ہیں جن کو ایک ایک کر کے مختلف لوگوں نے بیان کیا اور میری جو ذمہ داری ہے وہ دوسری کلمے کو بیان کرنے کی ہے اور سات جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے یعنی جو یہ سمسی کے یہ جو سات میسیجز ہیں پیغامات ہیں یہ مکمل پیغام ہیں سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کا نصدیق تو بے فکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے یعنی یہ پاور ہمیں یہ میسیجز جو ہیں ہمیں کیا دیتے ہیں پاور دیتے ہیں ہمیں انکرج کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ان سات سلیبی کلمات میں برکت پائی جاتی ہے اور اس میں سے جو پہلے تین کلمات ہیں وہ اندھیرے میں اندھیرے سے پہلے کہے گے اور چار سے سات جک تک ہیں وہ اندھیرے میں کہے گے اور وہ بلند آواز سے مسیح خداون نے کہے تھے تو آج ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے لوکا طبیب کا انجیلی بیان اس کا تئیسوں باب اس کی انتالیسویں آیت سے لے کر تینتالیسویں آیت تک ہم خداون کے کلام میں سے تلاوت کریں گے پھر جو بدکار سلیپ پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو آپ نے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ آپ نے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اسے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو آج کا جو کلمہ ہے وہ ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس نے اسے کہا تینتالیسویں آیت میں اس نے اسے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ کلمہ جو ہے جو مسیح خداون نے کہا یہ سارے کلمہ سے لمبا کلمہ ہے اور اس میں تقریباً پندرہ الفاظ ہیں تو یاد رکھیں مسیح خداون جو تھے وہ سلیب پر لٹکے ہوئے تھے اور اس قدر ان کا خون بہ چکا تھا جب نونو انچ کے کیلو ان کو لگے اور پس اور خداون نے اسے مسیح کو بے حد کلوری کی رستے میں سزا دی گئی کوڑے لگے اور کتنے ہی کوڑے اس کو لگ گئے اور اتنے کوڑے تھے کہ رومی دستور کے موافق ایک کام چالیس کوڑے نہیں لگے بلکہ کئی کوڑے لگے ہیں اور یاد رکھیں یہ کوڑا جو تھا یہ کوئی عام کوڑا نہیں تھا یہ رومی کوڑا تھا جس کے اوپر سیسا لگا ہوتا ہے یہ بڑی سخت میٹل ہوتی ہے شیشے لگے ہوتے ہیں نکیلی ہڈیاں لگی ہوتی ہیں تو جب یہ سمسی کو یہ کوڑے لگے تو یہ سمسی کی جلد بلکہ پھٹ چکی تھی اور اس کا بدن جو تھا وہ چلنی چلنی ہو گیا تھا اور خداون نے یہ سمسی نڈھال ہو چکے تھے اور خداون نے یہ سمسی کے دہنے طرف اور بائیں طرف دو ڈاکو تھے جن کو سزا ملی ہوئی تھی ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے سزا ملی ہوئی تھی اور جو ایک ڈاکو تو بائیں طرف والا تھا وہ مسیح خداون سے کہتا ہے اور اسے تانہ دینے لگا کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو بچا اور ہم کو بھی بچا مگر دوسری نے جو دوسرا ڈاکو دائیں طرف والا تھا اس نے اس کو جڑکا اس نے کیا کہا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا یعنی جو دوسرا ڈاکو تھا جو دائیں طرف والا تھا اس نے یسو مسیح کو خدا مان لیا تھا اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کہا خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسے سزا میں گرفتار ہے ہماری سزا تو واجبی ہے ہم نے گناہ کی ہے ڈاکٹ ڈالے ہیں چوریاں کی ہیں ہماری سزا تو ٹھیک ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پارے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا اس نے کوئی ایسا برا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا یعنی دوسری ڈاکو نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اسے اپنے دل کا بادشاہ مال لیا یسو مسی ہمارا بادشاہ ہے اس کی پشاک و ران پہ لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہمارے دل کا بادشاہ ہے وہ ہمارے دل پہ حکمرانی کرتا ہے اور اس کی بادشاہی عبدی بھی ہے اور اس کی بادشاہی ہزار سالہ بھی ہوگی اور اس بات کے لئے بہت خدا ان کا یقین کرتے ہیں بادشاہت میں بھی شامل ہوں گے اور عبدی بادشاہت میں بھی شامل ہوں گے اور وہ ڈاکو جو ہے ہزار سالہ بادشاہت میں بھی شامل ہوگا عبدی بادشاہت میں بھی شامل ہوگا اس بات کے لئے ہم خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب ہم یسو مسی کو قبول کر لیتے ہیں اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں اور ہمارا نام وہاں سے کوئی مٹا نہیں سکتا کیونکہ ہم کی خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں یسو مسیح کا خون جو ہے ہمیں کیا کرتے ہیں ہمارا کفارہ دیتا ہے یسو مسیح کا خون ہمیں راستباز بناتا ہے یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہماری باپ تک رسائی ہو چکی ہے یسو مسیح کا خون ہمیں پا کرتا ہے معاف کرتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے قلامی مقدس میں عبرانیوں کے خات میں لکھا ہے نام باپ اس کی باعث میں بغیر خون بہائے معافی نہیں تھی یسو مسیح کے خون کے بہانے کے وسیلہ سے ہمیں مکمل لجات ملنا تھی تو یاد رکھیں پہلا کلمہ مسیح خدا ون نے سب کو معاف کیا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یسو مسیح نے ساری دنیا کو معاف کر دیا اور سب سے پہلے دوسرے نمبر پر جب معاف کیا اس نے اس ڈاکو کو جس نے اسے خدا مان لیا کہ یہ خدا ہے پھر اس نے اسے اپنا بادشاہ مان لیا پھر اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا آج اگر ہم خدا ون یسو مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں اسے خدا تسلیم کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے ہمارے کرمزی گناہ ہمارے ارگوانی گناہ معاف ہو جائیں گے اور یاد رکھیں وہ کسی ساکرمنٹ میں سے ڈاکو نہیں گدرا دیکھیں خدا یسو مسیح نے اسے کیا کہا تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا فردوس میں ہوگا یہ کچھ ہی جگہ پہ ہوگا یعنی جہاں پہ یسو مسیح جائے گا وہ فردوس ہے یسو مسیح جو ہے وہ نیچے کا علاقہ میں گیا اور اس نے قیدی روحوں میں جا کر منادی کی اور تو یاد رکھیں پرانے وقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں افسیوں کے نام پلوس سلکہ خط جب وہ عالمِ بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا قیدی روحیں یعنی دو جگہ تھی یسو مسیح سے پہلے جیسے ہم لازر اور امیر آدمی کی کہانی پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ایمانداروں کی جگہ پہ تھی یہاں پہ باب ابراہام تھا اور درمیان میں گڑا تھا اور دوسری طرف وہ امیر شخص تھا جو قرارہ تھا جو چلا رہا تھا اس کی روح وہاں پہ تھی لیکن جو لازر تھا جو غریب شخص تھا اس کی روح باب ابراہام کی حضوری میں تھی امانداروں کی روحیں ایک جگہ پہ تھی لیکن جب یسو مسیح جو ہے وہ انہوں نے اپنا خون بہا کے جب وہ باب کے پاس کے تو انہوں نے کیا کیا اس نے چار باب اس کی آٹھویت میں لکھا ہے جب وہ عالمِ بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور یہ خوبصورت جگہ ہے قیدی روحیں جو تھی اگلے زمانہ میں جو نافرمان تھی جا کر اس نے منادی کی اور ان کو آسمان پر لے گیا اور اب فردوس جو ہے وہ آسمان پر ہے کلابِ مقدس میں اگر ہم فردوس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتی ہیں اس نے چار باب اس کی نوی آیت میں اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے کہ اس کے وہ زمین کے علاقہ میں بھی گیا اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمول کر سکیا آسمان پر بچڑ گیا زمین میں بھی گیا آسمان پر بچڑ گیا پھر دوسرا کرنٹیوں باروہ باب اس کی چوتھی آدھ میں لکھا یکہ یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کروا نہیں فردوس جو ہے وہ تیسے آسمان پر ہے تیسے آسمان پر اٹھا لیا گیا جہاں پر خدا باب کا تخت ہے اور اس کے دینے ہاتھ میں یہ سمسی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ پالوس رسول کو تجربہ حاصل ہوا اور مکاشوہ کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخش میں سے پھال کھانے کو دوں گا اور یہ بھی فردوس کا فردوس کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو یاد رکھیں ہمارا فردوس جو ہے وہ آسمان پر ہے یہ سمسی آسمان پر ہے آسمانی ہے تو ہماری زندگی بھی یہ سمسی میں پشیدہ ہے جیسے ہم کلشیوں کی خط میں ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدش میں سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکو کو وہ سلیب راس آگئی ڈاکو کو سلیب راس آگئی اس کی زندگی بن گئی لیکن جو قبول کرنے والے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ فردوس میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ خدا کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں لیکن آج بھی بہت سارے لوگ یسو مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس طرح ڈاکو نے ریجیکٹ کیا تھا اور تانہ جنہی کرتے ہیں کیا کلام مقدش میں انتالیس آت میں ابھی ہم نے پڑا ہے پھر جو بدکار سلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کیا تو مسیح نہیں اسے مسا کیا گیا تاکہ غریبوں کو خوشکبری دے اور کچلےوں کو ازاد کرے اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرے اور آپ نے آپ کو بچا اور ہم کو بھی بچا کئی لوگ آپ نہیں کرتے ہیں ہم بس باچ جائیں وقتی طور پر بس بعد میں ہم ایسی ہی زندگی بستر کریں گے ہمیں خود بھی بچنا ہے اپنے خاندان کو بھی بچانا ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام میں کے مطابق زندگی بستر کر سکیں تو یاد رکھیں ڈاکو نے جو دائیں طرف والا تھا اس نے یسو مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا آج جو لوگ یسو مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں تو خدا انہیں زندگی دینا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں اور اس عبدی بادشاہت میں شامل ہو سکیں جس کا بنانے والا خود خدا ہے جس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے اور یسو مسیح نے ہمارے لئے آسمان پہ جگہ تیار کی گئی ہے فردوس آسمان پر ہے اور آسمان ہمارا شہر ہے اور آسمان ایک خوبصورت شہر ہے جس کے بارے میں یوہنہ عارف کہتا ہے کہ جس طرح ایک دلہ اپنے آپ کو دلہ کے لئے سجاتی ہے اس قدر وہ خوبصورت گھر ہے نہ وہاں پہ رونے ہیں نہ وہاں پہ دانتوں کا پیسنے ہیں اور اس کے جو پھاٹک اہمہ پہ ہیرے جو ہارت لگے ہیں اس کی سڑکیں بھی سونے کی بنی ہوئے اس قدر خوبصورت گھر جو ہے خدا نے اپنے لوگوں کے لئے بنایا ہے اور وہاں پہ ہمیں بجلی کی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ برہ کی چہرہ کی روشنی سے ہم منور ہوں گے اور ہمیں سورج اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ خدا باو کا چہرہ ہمیں کیا کرے گا روشن کرے گا اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوگا کیا ہی خوبصورت سما ہوگا جہاں پہ بھیڑیا بغرے کے ساتھ چہرے گا چھوٹا بچہ جو ہے فائی کے جو بل ہے اس میں ہاتھ ڈالے گا یعنی جو نقصان پنچانے والے جانور ہیں وہ بھی نقصان نہیں پنچائیں گے اس قدر خوبصورت گھر ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لئے تیار کیا ہے اور اس ڈاکو کو وہ جگہ فردوس نصیب ہو گئی آج ہم نے بھی وہاں پہ جانا ہے جو اس کو قبول کرتے ہیں دیکھو یہ قبولیت کا دن ہے دیکھو یہ نجات کا دن ہے آج قبول کرنے کا دن ہے اگر ہم ان مکانوں کی الارٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی الارٹمنٹ آج ہے اور الارٹمنٹ بھی بڑی سمپل ہے کہ خدا ہم سکھیں میرے گناہوں کو معاف کر تو میرے دل کا بادشاہ بان جا میرے اندر آن آج ہی آپ توبہ کریں آج ہی آپ کو نجات مل جائے گی اور سارے گناہوں کو چھوڑ دیں بدیوں کو چھوڑ دیں چگلی کو چھوڑ دیں بخیلی کو چھوڑ دیں غصے کو چھوڑ دیں اور کلام مقدس کے مطابق زندگی بس کریں کیونکہ اس کا کلام جو ہے ہمیں سب گناہوں سے کیا کر دیتا ہے پاک کر دیتا ہے اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفاہ پائی ہے میں ایک نظم آپ کے سامنے چھوٹی سی پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو ڈاکو کو ایک سولی کیا راس آگئی ڈاکو کو ایک سولی کیا راس آگئی دکھوں کی انجمن میں اسے زندگی ملی ہے دکھوں کی انجمن میں اسے زندگی ملی ہے جان کنی کی حالت میں وہ اس دنیا میں تو نہیں رہا لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی میں چلا گیا یاد رکھیں جو بائیں طرح والا ڈاکو تھا استاد تھا اور جو دائیں طرح والا ڈاکو تھا اس کا شگر تھا اور جو دائیں طرح والا ڈاکو تھا یہ سردار کہن کا بیٹا تھا اور آخری لمحات میں بائیں طرح والے ڈاکو نے رومی سپائی کو بتا دیا یہ دائیں طرح والا ڈاکو جو ہے یہ کسی سردار کہن کا بیٹا ہے جب رومی سپائی کو بتایا گیا تو اس نے سردار کہن کو جا کے بتایا گیا جو دائیں طرح والا ڈاکو وہ تیرا بیٹا ہے وہ سردار کہن آہوں اور سسکیوں میں دھوڑتا ہوا آیا لیکن اس کے آنے تک وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا لیکن اس دنیا سے تو وہ رخصت ہو چکا تھا لیکن اس نے اگلی زندگی پا لی اس نے توبہ کر لی آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے آج یسی کے قریب آنے کی ضرورت ہے اس ڈاکو نے جو دائیں طرح والا تھا ہمیشہ کی زندگی پا لی آج بھی قبولیت کا دن ہے آئیے اپنے سروں کو جکھائیں گے اور ہم دعا کرنا شکریں گے خدا ہم سے دعا کرے ہیں خدا ہم میرے ساتھ ہو میرے کرمزی گناہوں کو معاف کر میرے ارگوانی گناہوں کو معاف کر میرے پشیدہ گناہوں کو معاف کر میرے سیکرٹ سنس کو معاف کر اگر میں نے کہیں پشیدگی میں گناہ کیا ہے مجھے معاف کر ہے خدا ہم تاکہ ہم تیرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں تو نے موت بلکہ سلی بھی موت ہمارے لئے گوارہ کی تُو نے چھے پیشیاں سہی اور اے خدا ہم تیرا بدن بلکل چلنی ہو گیا تھا تجھے کئی کوڑے لگے رومی کوڑے لگے اور اے خدا ہم تیرا بدن چلنی ہو گیا تھا اور تیرے اوپر کتبہ لگا لوگ تھٹھے مارتے تھے تیرے مو پر تھوکا گیا تُو نے ہمارے لئے اپنے مو پر تھکوایا اے خدا ہمیں معاف کر ہمیں پا کر ہمیں صاف کر تاکہ ہمیں سلیب کے اس میسج کو نجات کے اس میسج کو قبول کر سکیں اور اپنی زندگیاں تیرے کلام کے مطابق ڈھال سکیں تیرے بچے جو اس وقت بیمار ہیں میں ان کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں ہر بیماری کو میں حکم دیتا ہوں ان بدنوں میں سے نکل جائے یسو ناسی کے نام سے اور ہر قسم کا اپنی اسی زور یسو ناسی کے نام سے جاتا رہے اور تیری آگ اور خدا تیرا مسا تیری زوری تیرا روب اور تیرا دو دوائن کی جو گر چاہتے ہیں آپ نے بچوں کے ساتھ ہو تاکہ اے خدا ہم اس ڈاکو کی ماند نہ بنے جس نے تجھے ریجیکٹ کر دیا جس نے تجھے راد کر دیا ہم اس ڈاکو کی ماند بنے جس نے تجھے قبول کر لیا جو گنے گار تھا لیکن اس نے تیرے کفارہ کو قبول کر لیا تجھے خدا باب مان لیا اور تجھے اپنے دل کا بادشاہ بنا لیا اے خدا ہمارے ساتھ ہمیں بڑی برکت دے چھو اور بلیس کر یسو ناسی کے نام سے مانگتے اپا لیتے ہیں آمین